دوستو ویب سنو میں آپ سب کا ایک وفیس سے سواگت کرتا ہوں سو دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک نویدن اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سو جیسے آپ سب کو پتا ہی ہے کہ ہمارے دیش میں کرفیو لگا ہے اور لوگ ڈاؤن کی سٹویشن بنی ہوئی ہے کرونا وائرس کے گارن آپ کو پتا ہی ہے دیش میں کرونا وائرس کا کتنا کیر ہو چکا ہے سو اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور گھر پہ ہی رہنا ہے اپنے آپ کو سیف رکھیں اپنی فیملی کو سیف رکھیں اور اس دیش کو سیف رکھنے میں سائتہ دیجئے سرکار کی سو دوستو میرا میں سے یہ ہی ہے کہ اس مشکل وقت میں ہموں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور اپنے آپ کو سیف رکھیں اس دیش کو سیف رکھنے میں سائتہ کیجئے سو دوستو اس مشکل وقت میں کرونا وائرس کے قارن بہت سے لوگوں کو یہ آرہا ہے کہ ان کو فنانشلی پرولم آرہی ہے ان کو پیسے کی کمی آرہی ہے ان کو یہ پتہ نہیں اس خالی سمیں کم نیکٹیویٹی کے علاوہ کہاں پہ اپنا سمیں کو یوز کر سکتے ہیں سو دوستو آج کی ویڈیو اسی کے لیے ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے سمیں کو کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں سو دوستو میں آج آپ کے لیے یہ ویڈیو لایا ہوں جس میں ہم ٹوپ ٹین ویبسیٹ جو ویبسیٹ کی بات کریں گے جس سے آپ آرلائن بیٹھے گھر پہ پیسہ کمانا سکتے ہو سو دوستو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ جاتے ہی اس ویبسیٹ پہ جا کے پیسہ کمانا شروع کر دوگے لیکن جو آپ کے پاس سکلز ہوں گے اگر اس کو آپ کوئی یوز کرو گے اچھے سے آپ اس سے ایک سٹارٹنگ کر سکتے ہو فنانشری طور پہ سکلز لے سکتے ہو اور اپنا پیسہ کمانا شروع کر سکتے ہو اور دوستو اس ویڈیو میں میرا موٹیو یہ ہی ہے کہ یہ ویبسیٹ میں آپ کے ساتھ صرف شیئر ہی نہیں کروں گا آپ کو میں ہر ایک ویبسیٹ کی ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں کہ آپ کس ویبسیٹ پہ اگر بگنر ہو تو کس ویبسیٹ کے آپ شروعات کر سکتے ہو اگر آپ اڈوانس لیول کے سکلز سے آپ کے پاس ہیں تو کس ویبسیٹ پہ جائے آپ کو فیدہ ہو سکتا ہے اور کس ویبسیٹ میں آپ کے پروفائل اپروو نہیں ہو رہی ہے میں اس پہ بھی آپ کی پروفائل اپروو کرنے میں ہلپ کر سکتا ہوں سو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ون وائ ون اور اس ویڈیو میں ساری ویبسیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسے آپ گھر بیٹھے اپنی سکلز کو یوز کر کے آپ پیسہ کمان سکتے ہو سو دوستو اگر آپ دیولپر ہو کنٹینٹ رائیڈر ہو یا گرافی ڈیزائنگ کرتے ہو یہ آپ کے لئے ویڈیو تو ہے ہی ہے لیکن ان لوگوں کے لئے بھی ویڈیو ہوئے جو گھر میں ابھی کھالی بیٹھے ہوئے اپنے سمیے کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے آپ کیسے پیسہ کمان سکتے ہیں اور کیسے کوئی نہ کوئی ورک کر سکے پیسہ آپ کمان سکتے ہو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا نہ صرف آپ دیولپنگ اگر دیولپر نہیں ہو یا گرافی ڈیزائنگ نہیں بھی کرتے ہو تو اب بہت سے ایسے آن لائن کام ہے یا ورک ہے ڈاٹا اینٹری کا یا ایٹی ایج ریلیٹر یا کچھ بھی کچھ وہ میں سب آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا سو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہے سو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے چلیئے انٹرو کے بعد اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو سب سے پہلے جو ٹوپ ٹین کی لسٹ میں ہماری سب سے پہلی ویب سائیڈ ہے جو ویب سائیڈ ہے وہ ہے اپورک سو دوستو اپورک ایک بہت ایشی ویب سائیڈ ہے آن لائن ورک کام کرنے کے لیے سو جب بھی ہم کسی گوگل پر سرچ کرتے ہیں آن لائن ورک کے لیے سو اگر آپ کو آن لائن ورک کرنا ہے تو اپورک کی کوئی اسی ویب سائیڈ ہے جسے آپ کسی بھی طرح کا کام لے سکتے ہو اگر آپ پہلے اپورک ڈوٹ کام پہ اگر جاتے ہو تو آپ کو یہاں پہ لگ لگ ٹکنولوجی دیکھ جائیں گی جسے آپ کام کر سکتے ہو جیسے آپ ایک ویب ڈیویلپر ہو یا آپ گرافی ڈیزائنر ہو رائٹنگ سے لے کے آپ کو ڈاٹا انٹری تک کا کام یہاں سے مل جاتا ہے سو چلیے دوستو جب آپ اپورک پہ آتے ہو تو آپ کو پہلے یہاں سے سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ پہ آپ جب کلک کرو گے تو آپ کے سامنے آپ یہاں سے اپنے گوگل کاؤنٹ سے بھی سائن اپ کر سکتے ہو آپ یہاں سے اپنی پرسنل ای میل ڈال کے سائن اپ کر سکتے ہو سائن اپ کے بعد آپ کو یہاں سے یہاں پہ لوگن کر لینا ہے اور میں سائن اپ کے بعد آپ کو جو پرسیزر ہے میں وہ بھی بتا رہتا ہوں کہ سائن اپ جب آپ سپیک کرو گے تو اس کے بعد آپ پہ یہاں پہ دو اپشن دکھائی دے گی آپ کو یہاں سے پوچھا جائے گا کہ یا آپ ایزے فریلینسر کام کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ کسی بندے کو ہائر کرنا چاہتے ہو ہائر کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ کے پاس کچھ کام ہے جو آپ سستے میں کروانا چاہتے ہو تو لگ لگ لوگوں کو آپ کو ڈھونڈنا ہے تو یہ ویب سیٹ اس کے لیے بھی کام کرتی ہے فلال میں اس ویب سیٹ میں تھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کیسے لوگوں کو کام کروائی ہے یا کیسے یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو کام کرنا چاہتے ہو لائے دوستو جب آپ upwork.com پہ جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ سائن اپ کر کے جب آپ کا اکاؤنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ لگن پہ کلک کرنا ہے لگن کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ کنٹینو پہ کلک کرنا ہے کیونکہ میری پروفائل یہ نیو ہی ہے جو میں نے یہاں پہ آپ کو ویڈیو کے لیے شیئر کر رہا ہوں جو نیو پروفائل یہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں تا جو آپ سب کو یہ سمجھ آجائے کہ یہ نیو پروفائل میں کیسے کام کر سکتے ہیں دوستو اگر میں پہلے کی بات کروں گی upwork پہ پہ پہلے کام کیسے ہوتا تو اور آپ کا کیا چینجز آ چکے ہیں دوستو میں کافی دن میں پچھلے دو سال سے upwork کا یوز کر رہا ہوں یہ میری نیو پروفائل ہے میں اپنی جو old پروفائل ہے وہ آپ اس ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتا فورسکیولی ریزن سو جو میری نیو پروفائل ہے میں نے اس لیے شو کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آجی کہ آپ ہی کتنا مشکل ہو گیا کہ upwork پہ آکے کام کرنا سو دوستو سب سے پہلے تو upwork پہ اگر آپ پروفائل بنا لیتے ہو تو آج کل upwork پہ آپ کی پروفائل اپروف نہیں ہوتی ہے ایزلی سو اگر آپ کو اپنی پروفائل کو اپروف کروانا ہے یا اس سے کیسے پروف کرتے ہیں تو آپ مجھے پرسنلی ای میل کر سکتے ہو websblock tips add the rate gmail.com پہ میں آپ کی پروفائل کو پروف کرانے میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں آپ مجھے پرسنلی ای میل کیجئے میں آپ کی پروفائل کو پروفر ہوا دوں گا سو دوستو اپر ایک بہت اچھی ویب سائیڈ ہے جیسے آپ دے سکتے ہوگے جب آپ اس پہ sign up یا login کر کے اپنی پروفائل کو سیٹ کر لیتے ہو تو آپ کے پاس اس پہ لگ لگ آپ کی skills کے recording کے project آپ کو دیکھنے لگتے ہیں اگر آپ نے web developer ہو تو آپ کو وہیں skills اپنی پروفائل میں ڈالیں گے تو اس کے coding آپ کو وہ project دیکھیں گے اگر آپ graphic designer تو اس کے coding آپ کو data دیکھنے لگے گا اور اگر آپ data analyzes ہو تو آپ اس کو coding لی آپ کو work دیکھے گا سو دوستو جب آپ work پہ آپ آ جاتے ہو تو آپ اپنی پروفائل کو generally طریقے سے بنائیے اس میں کوئی fake detail مت ڈالیے کیونکہ fake detail ڈالنے میں آپ کچھ منیں تو کام کر لوگے لیکن یہ long term کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے آپ پہلے generally جو آپ کو skills آتی ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے skills سے بھی start کر سکتے ہو زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سو میرا میں یہی recommended کروں گا آپ اپنی پروفائل پہ جائیے اپنی پروفائل کو generally طریقے سے جو آپ کو آتا ہے جو آپ ہو اسی کو بنائیے اور اس سے start کر سکتے ہوں سو دوستو اگر آپ ایک beginner آپ کو نہیں پتا یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں پروفائل اپروف کے لیے میں آپ کی help کر سکتا اس کے بعد جب آپ کی پروفائل اپروف ہو جاتی ہے اس پر آپ اچھا کر لیتے تو آپ کو سسٹی کنیکٹ یہاں سے مل جاتے ہیں کنیکٹ کو کیا کرتے ہیں میں آپ کو easy لینگویج میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو کنیکٹ سے بیٹس ہوتی ہیں جیس بیٹس بولتے اس پر جب آپ کو کوئی project مال لیجی جیسے مجھے اس project پر مجھے یہ بیٹ لگانی ہے یا اس بندے سے بات کر لی تو یہاں سے میں اس بندے کی project میں جاؤں گا description کو پڑھوں گا اور یہاں سے اگر مجھے لگتا کہ کام کر سکتا ہوں تو کسی project کو بیٹس لگاتے ہو اگر آپ اس کو reply آت ہے آپ کو بندے سے بات کر کے کلائنٹ سے بات کر کے اپنے اس project کو start کر کر اور hourly price ہوتا جیسے مالی کئیوں کا project کا 200 dollar تو آپ کو 200 dollar کے لیے hire کر گا بندہ اور آپ 200 dollar میں ہی یہ پورا project کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ hourly project بہت ہوتے ہیں جس سے آپ کیا ہوگا اگر hourly میں ڈونڈ رہے کوشش کر رہا ہوں ساتھ میں hourly project آپ example دے سکوں جی دوستو جیسی hourly project ہے سو دوستو اس میں hourly میں آپ hourly کام کر سکتے ہوں اس project میں کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی بندہ hire کرتا ہے project کے لئے وہ 1 hour کے حساب سے پیسے کرتا ہے جتنے آپ hour اس project پر لگاتے ہو یا سمار spend کرتے ہو اس ساب سے بندہ پی کرتا ہے دوستو up ور کی دو دو بڑی خاصیت ہیں جس سے earning زیادہ سی زیادہ کر سکتے ہو لیکن بات رہی اپ ور کیسے ایترہ اس سمئے میں کیسا ہے دوستو میں بتاتا ہوں کہ اگر تو ایک بیگنر ہو جس کی سکل سب سٹارٹنگ کی ہے تو میں یہاں سے آپ کو رکم کروں گا بنا سٹارٹنگ کر دیجئے آپ پہلے اپنی سکلز کو ڈیویلپ کیجئے آپ اپنی سکلز کو اڈوانس لیول پہ لکھے جائیے پھر اپ ور پہ کام کر سکتے ہو اور جو لوگ اڈوانس لیول پہ 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 سب کے لیے اپ جنرل ترکی سٹارٹنگ کیجئے اپنی بیٹس لگائیے اور اس کو سٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی کلائنٹ کو فائن کرنے کے لیے لیکن آپ جب لیول بن جائے گا اس کلائنٹ سے بات کیسے کرتے ہیں کیسے ہم اپنی بیٹس کو یوز کرنا چاہیے کس پر جیٹ کے لیے تو آپ اچھا لانگ چیزیں ڈونڈ سکتے ہیں جیسے میں گرافک کا یہاں سے سرچ کر دا ہوں تو آپ کو بتا جیتا ہوں کون 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 سی کی یہاں سے پر جیٹ آ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر گرافک سرچ کیا تو یہاں سے گرافک کے پر جیٹ آ جائیں گے اگر آپ یہاں سے ڈاٹا ایٹری سرچ کر ہو گے تو یہاں سے ڈاٹا ایٹری کے پر جیٹ پر یہاں پر مجھے شو ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی کی ہو تو سٹیپ بائی سٹیپ ہو تا سو اگر آپ بگنر ہو اگر آپ گوگل میں یا یوٹیو پر سنتی ہو گی آپ ورک سے بہت سارا پیسا آتا جب ہے دوستو لیکن اگر آپ سٹارٹنگ جہاں سے شوٹے سٹیپ پر کرنی ہوگی اس کو سمجھنا ہوگا کیسے بات ہوتی سٹیپ ہم کیسے چل سکتے ہیں تب ہی ویب سٹیٹ پہ کام کرنا شروع کیجئے اور جو ایٹی لائن سے جہاں جہاں بہت اچھا کام جانتے اپنا پورٹفولیو جو آپ کے پاس ہے اس کو یوز کیجئے یہاں پہ آئیے جنرل لیکن ورک کیجئے اور آرام سے ارننگ کر سکتے ہیں دوستو اپور کی ارننگ کے لئے تو بہت اچھی ویب سائٹ ہے تو میں گئی ہوں گا اگر ایس سکل سکل میں جب آپ یوز کرنے لگتے ہو تو یوز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ ورک اور فری لینزنگ میں ایک بات ہوتا ہے کہ مائل سٹون لیس میں کریٹ ہوتے ہیں سو فری لینزنگ آپ کو یوز کرنا ہے اگر اگر ایز 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 ہے اگر آپ بیگنر اپ ورک سے پہلے سٹارٹ کرنا چاہتے تو میں فری لینزنگ کو رکم کروں گا کہ اس سے پہلے کاؤنٹ بنائیے اور اس سے سٹارٹ کیجئے فری لینزنگ بھی سیم ایز اپ ورک کی طرح جو بہت اچھی ویب کرنے کی آپ کو شو کرتا ہے آپ بھی کسی بھی لائن پہ آپ ورک کر سکتے گراف میں ڈاٹا ایٹی سے ریلیٹر دوستو آر لائن جو پوٹل میں جو میری سیکنڈ ویب سائٹ ہے فری لینزنگ ڈوٹ کم یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے اسے اپ اکاونٹ اور دوستو آپ کٹیگری کے ساب سے اپنی کٹیگری چوز کیجئے یہاں سے اگر آپ براوز کٹیگری پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے بہت ساری کٹیگری آجیں گی جیسے کی ویب سائٹ پہ موبائل اپلکیشن کا کنٹین رائٹنگ کا ڈاٹ اٹرنگ کا کام ہوتا ہے سیلس مارکٹنگ کا کام ہے دوستو اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہو جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے یا فولو کر رہے جو چاہتے ہیں کیسے اپنی فیل سے ریلیٹ ہمیں کوئی ورک مل سکتا ہے ایٹ سیلس مارکٹنگ کا بیجنس کاؤنٹنگ کا سو بہت سارے ایسے ورک ہیں یا آپ آن لین اگر جاتے ہو ڈا ٹر سٹارٹ کرتے ہو آپ اچھا ایک سپیئی لیکن آپ پھر سٹارٹنگ ہی کرنی پڑتی ہر ایک کام کی جیسے تو فری لین سکیلز لوگ کے لئے جن کے پاس سکیلز اچھی ہیں تو اپنی سکیلز کو یوز کیجئے اور فری لین سکیلز سکتے ہو چلیئے ویب سیٹ کی میں بات کرتا ہوں جس کا نام ہے فائیو ڈوٹ کو دوستو یہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے جیسے آپ فری لین سکیلز بات کرتے ہیں تو اس پہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے جو لگ لگ کٹیگری پلیٹ فرم پر موقع دیتی ہے کام کرنے کے لیے سکیلز تو ہے تو ان ویب سیٹ پہ جا کر ورک تو کری سکتے ہو اور جن لوگ کے پاس نئی سکلز ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو آن لائن کوڈنگ سکھ سکتے ہو جس آپ کو آن لائن ورک کرنہ بہت ایزی ہوگا آج کل جو اینیمیٹی ویڈیو کا craze بہت ہے دوستو جیسے آپ دیکھتے ہوگئے ملنے کا سو میرے جتنے بھی ایمپلوئی میرے ساتھ جا میرے ساتھ آئیٹی کے لوگ جوڑے ہوئے ہیں سو انہوں نے جتنا بھی انیلائز کیا ہے جو سروی آیا ہے کی فائیور میں جو ویڈیو اینیمیٹی کا فری لینزنگ اور فائیور میں سب سے زیادہ کلائنٹ آپ کو اس میں ملیں گے ویڈیو اینیمیٹی اور گرافیک ہے سو دوستو میں ریکمٹر کروں گا اگر آپ گرافیک ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہو تو فائیور پہ آئیے اور اپنا کلائنٹ کو فائنڈ کیجئے اپنے ریلیٹی کٹیگری اور اس پہ ورک کر سکتے ہو سو سیم پریسیزر اس کا بھی دوستو آپ کو فائیور دوٹ کم سرچ کرنا ہے اور اس پہ آکے اپنا کاریٹ کرنا ہے اور لگن کرنے کے باد آپ کو کٹیگری کے ساب 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 کلائنٹ کو فائنڈ کرنا ہے اور آپ ورک سٹارٹ کر سکتے ہو کام سٹارٹ میں کر سکتے ہو سو بہن سارا ورک ہے آن لائن آپ کو فائن کرنے کی جورت ہے اور اچھی ویب سائٹ پہ کرنے کی جورت ہے دوستو میرا موٹی سو لوگوں نے اس ویب سیٹ کو شاید کم ہی سنا ہو گا اگر پتا بھی تو یہ اچھی چیز ہے لیکن اس کا بتا ہوں جتنے بھی ہم باقی ویب سائیڈ ہے سو آپ یہاں پہ آکے اپنا کاؤ کر کے آپ رام سے یہاں سے ورک شروع کر سکتے سو سیم پر سیز دوستو آپ کو یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے اپنی ڈیٹیل ڈالنی اپ جی میل کاؤ فیس بک آن سے یا لوگوں کی پروفائل کو شوشل میڈیا میں مینج کر سکتے اپنا ورک ان کو پروائیڈ کر سکتے ہو اپنے پرائز کے ساپ ساپ ساٹ میں ریکم کر ہوا ہر کوئی بھی اگر آپ آن لائن ورک کرنا چاہتے ہو تو اپنا پرائز آپ پہلے سے اچھا پرائز جن کو تو یہ پتا ہے ویب سائٹوں کے بارے میں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا اس ویب سائٹوں میں جا کے ماری پروفائل فیل کیوں ہو جاتی ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ پروفائل میں آؤ لیکن اس وقت کمپیٹیشن کے ساتھ کون سی ویب سائٹ ماری لیش چی رہ سکتی ہے کیونکہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے لوگ کام کرنے بہت بیٹھ ہیں لیکن کام لوگوں کو پتا نہیں کس سٹارٹنگ کریں اور کس ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں سو اس ویڈیو کو بنانے کا موٹیو یہ ہے کہ آپ ان ویب سیٹ کو انالائز کیجئے بیگنر کے لیے جو بیگنر ہیں یا نیو لوگ جوڑ رہے ہیں مارے ساتھ جو فیملی نیو جو رہی ہے جو کام کرنا چاہتی ہے ان کے لیے ویب اپورک میں آج کل آپ کو پروفائل ریکم کر دی گئی ہے کہ آپ پروفائل بناتے ہو تو آپ کو پروف کروانے ہی پڑے گی تو اس کے لئے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو ایمیل کرنی ہے مجھے تو میں ایمیل آپ کو بتا جیتا ہوں ویبس بلوگ ٹپس ایمیل ڈوٹ کون پہ میں ڈسکرپشن پہ بھی ڈال دوں گا میں اپروف کرانے آپ کی help کروں گا اور ٹوپ 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 میں سیم پرسیزر آپ کو وہاں سے سائن اپ ہی کر نا ای 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 سو یہاں پہ میں ایک لگن کر دکھا دیش بورڈ یا اس کا اور کیسا رہتا ہے سو یہاں سے پہلے میں ایک کونٹ بنا رکھا ہے جو میرا پہلی سیو دکھا رہا ہے تو آپ کو سائن اپ کر سائن اپ سائن اپ سائن اپ سائن اپ سائن اپ لیتا ہوں سائن لگن کرنے کے بعد دوستو میں ایک نیو پروفائل کریٹ کی سو نیو پروفائل کریٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی سکیل بغیرہ پروفائل فوٹو یا پروفائل بغیرہ کو پروٹ کرنا ہوگا جب آپ پوری اس کی ڈیٹیل کر لیتے ہو تو آپ کو سیم ایز اس کا پروسیزر ون پتا چلتا جائے گا ایک اچھی ویب سائیڈ ہے لیکن compare to اگر میں اس کو کروں تریو لینزر کے ساتھ بگنر کو کرنی ہے تو میں تریو لینزر کروں گا سرچ سے میل لے آیا تھا یہ اگر آپ کو یہ گرافی ڈیزائنر ہو تو گرافی ڈیزائنر لینزر سپیشل ویب سائیڈ ہو جاتی ہے اگر آپ گرافی ڈیزائنر ہو یا لوگو ڈیزائن کرتے ہو اچھا کام ہے تو آپ اس ویب سیٹ پہ آئی کام آپ سٹارٹ کر سکتے ہو 99 ڈیزائن کافی اچھی اور پوپلر ویب سائیڈ ہے جس کی رینکنگ اور جس کا اینالیز ڈیزائنر بہت اچھا ہے اگر آپ گرافی ڈیزائنر میں کافی اچھی اور آپ کی سکل اچھی ہیں تو ٹیم نے تو وہ کافی اچھا ہے آپ اس کا جرور کیجئے جو آپ ٹی شیل گیرہ لوگو ڈیزائن جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہو آپ اس پہ کر سکتے ہو یہ کافی اچھی ویب سائیڈ ہے سو اس کو میں رکم کروں گا 99 ڈیزائن کو گرافی کے لیے کام کر پیسہ مان سکتے ہیں اور ویب کے لیے موک بغیر ایمیجز بغیر آپ ڈیزائن کر دے سکتے ہیں بیجنر ایڈور ایڈور ٹیزیزمنٹ کے لیے جو کارڈ ہوتے ہیں وہ آن لین کر کے دے سکتے ہیں سو اس کر کے اور لاغ ان کیجئے اور لگ لگ کٹیگری کو فیچ کیجئے ڈاٹا فیچ کیجئے اور اس سے اپنی کٹیگری جو آپ کی ساب سے اپ اچھی لگتی ہے اس پر کام کر سکتے کٹیگری میں جا کام کرنا چاہتے اس حساب سے ڈاٹا فائن کرنا چاہتے ہو پر جی فائن کرنا چاہتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد رائٹنگ کا آپ کو کافی اشیاء ملتا ہے رائٹنگ میں دیکھ سکتے ہو اتنی رائٹنگ کی آپ کو دوسری ویب سائٹ آپ یا کسی بھی فیلڈ میں ہو سیلز مارکٹنگ میں ہو تو آپ اس کا یوز کی جی جی انجینئر ہے لیگل کا دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے اکیلی اکیلی کٹیگری سب کٹیگری میں اچھے سے کیا ہو ہے اس کے بھی اگر اکسپرٹ ہو تو یہاں پہ آئیے اس کو لیگل ویب سیلیٹی کٹی ڈی 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 ڈیزائن جو کرتے ہیں بہت اچھی ہے آپ کے لئے یہ بہت اچھا ریونیو ہو سکتا ہے اس میں اور جو اسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ہماری جو ویب سائٹ تھی گرافیک کے لئے 99 ڈیزائن ویسے ہی جو پرنٹنگ کا زیادہ کام ہے تو اس میں پرنٹنگ کے لئے سپیشلی میں ڈیزائن ہیل کو ریکم ڈڈڈ کروں گا کمپیر ٹو 99 ڈیزائن کے لئے کیونکہ یہ ڈیزائن ہیل میں آپ کو پرنٹنگ کا جو کورل ٹرو میں کافی اچھی ہیں تو میں 99 سے پہلے اس کو ریکم ڈڈڈ کروں گا کہ اب یہاں پہ آیا آپ کو اس کے مقابلے میں یہاں پہ ریونیو اچھا ملے گا تو سیم پرسیزر ہے آپ کو یہاں پہ اپنا کاؤنٹ بنا لینا ہے جوائن کرنا ہے اس کی کمیٹی کو اور یہاں پہ آکے آپ کو ورک شروع کر لینا آن لائن تو یہاں سے آپ لوگ ان کر کے اس کا سارا آورویو ڈیشورٹ دیکھئے اس کو یوز کیجئے اور سٹارٹ کیجئے آن لائن ورک کرنا ہے اس پہ سو چلیے میں نیسٹ ویب سیٹ کی بات کرتا ہوں سو دوستو جو ہماری نائیت نمبر میں نے ویب سیٹ رکھی ہے یہ سپیشلی ہمارے کنڈینڈ رائٹنگ کے لیے ہے جس کا نام ہے آیوشویدا.com سو دوستو یہ بہت اچھی ویب سیٹ ہے وہ کنڈینڈ رائٹنگ کے لیے سپیشلی بتا رہا ہوں میں نہ ڈیویلپنگ کے لیے یا نہ گرافک کے لیے یہ ویب سیٹ ہے کنڈینڈ رائٹنگ کے لیے سو جو تو کنڈینڈ رائٹنگ ہے سو میرا موٹیف تھا اس ویڈیو میں کہ ساری ویب سیٹ میں جو جوب کی ویب سیٹ ہے میں سب ہی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہر ایک فیلٹ کا جو بندہ ہے چاہے وہ ڈیویلپ پر ہے چاہے وہ ڈیزائنر ہے گرافک چاہے وہ کنڈینڈ رائٹنگ ہے جہاں پھر نو سکلز بندہ بھی ہے جو وہ آکے ورک کر سکے سو یہ نائیت نمبر پر اس کو کنڈینڈ رائٹنگ کے لیے سپیشلی کنڈینڈ رائٹنگ کرتے ہیں ہماری تو ان کے لیے یہ کافی ایشی ویب سیٹ ہے اس ویب سیٹ میں آپ کو آنا ہے سو یہاں پہ آپ کو فوٹر میں اس کا ایک اپشن ملے گا رائٹ فور اس یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ رائٹ فور اس پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کو ایک فارم پہ لے جائے گا سو دوستو یہ رائٹ فور اس پہ آپ کلک کرنے کے بعد آپ کا ایک فارم کھل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل آپ کی رائٹ کرنی ہے اور اس کو سینڈ کر دینا ہے ڈاٹا تو یہ ویب سیٹ کا آپ کو میں فیدہ بتا رہتا ہوں کہ آپ کو یہ ایون منتھ میں دو باری آپ کو یہ پیمنٹ پروائیٹ کرتی ہے جیسے پندرہ دن کا ایک ان کا پیریڈ ہوتا ہے پندرہ دن کے بعد جتنا آپ نے کام کیا تب پیمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پندرہ دن کے بعد آپ کو نیسٹ پیمنٹ ملتی ہے تو دوستو اس کو پانسو ورڈ کا آپ کو ایک سو ویس رائز کا جا تین سو اسی رپے میں اتنے ورڈ کا کوشن کا پیکج ہوتا ہے تو آپ اس کا یوز کیجئے اگر آپ سٹارٹنگ میں کنڈینٹ رائٹنگ کر رہے ہو تو تب بھی اس کے لیے آپ کام کر سکتے ہو کوئی ایسیونی ایس کے لیے تو آپ کو اپنی صرف آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی کام کیجئے کوئی بھی ویب سیٹ چوز کیجئے کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کیجئے میں کس میں اچھا ہوں تو جیسے میں آیو شویدہ میں اگر جاؤں گا تو آپ کو دیکھنا اگر میں بیوٹی کے لیے بارے میں لکھ سکتا ہوں ڈائیٹ کے بارے میں آپ کا کس میں اپنا پیشن ہے کس میں آپ بہت اچھے ہو جس میں آپ بہت نہیں ہوتے ہو کس میں لکھنے میں بہت نہیں ہوتے ہو تو آپ کو وہی کیٹیگری چوز کرنی ہے اگر معلوم ہے تکنولوجی میں اچھا ہوں تو میں تکنولوجی کے بارے میں لکھ سکتا ہوں اگر اب travel میں اچھے تو travel کے بارے میں لکھئے اب travel کرتے ہو اس کا جو observe کر رہے ہو content writing کیجئے ان کے لیے اس website کے لیے technology کے بارے میں میں لکھ سکتا ہوں اور اس کا یہ مجھے website pay کرے گی so as a beginner as a advanced level at intermediate as a professional آپ کو یہاں پہ آنا اس website کا use کر سکتے ہو ayushveda.com especially content writing کے لیے content writing کے لیے میں website بتا رہا ہوں تو آپ اس کا use کیجئے جس بھی category میں آپ کو interest ہے جس category میں آپ بہت اچھے ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کام کو کر کے bore نہیں ہو رہا ہوں تو content writing کے لیے ayushveda آپ کے لیے website کافی revenue دے سکتی ہے اور آپ اس کا use کر سکتے ہو so چلیے ہوں last button no the list جو ہماری last website ہے وہ ہے blogger.com so دوستو blogger.com میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے سمیے میں آپ نے سب نہیں سنا ہوگا blog کے بارے میں so جب یہ آپ پیسہ کمانے کے بارے سوچتے ہو اس سے آپ کو دو تین جو بھی آپ نے google search میں یا youtube میں data آپ نے سنا ہوگا وہ کیا کہتنے کی youtube کیجئے blogging کیجئے freelancing کیجئے so freelancing کے بعد اس کا blogging اس لیے جکر کروں تو blogging تو دوستو ایک ایسی جائے جائے کہ آپ اگر آج سے start کرتے آپ کو patient کے ساتھ اور اگر آپ اپنی تھوڑا بہتا skills اور دماغ کے ساتھ سمجھئے اس کو کریے اس کو آپ کو کرنا کیا blogging کے لیے آپ کو count بنا لینا ہے blogging ایک بہت اچھی website ہے online پیسہ کمانے کے لیے میں ایسے big ان beginner کے لیے بھی میں یہ information دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے ویڈیو اور بہت سارا data بہت ساری information آج کے سمجھ پہ internet پہ available ہے لیکن اس کا use کیسے کرنا یہ کوئی نہیں بتا تھا کی کیسے starting کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو ہم اگر beginner ہیں کی فرسٹ سٹیپ ہمارا کیا ہوگا اس کے بعد یہ گلتی نہ ہو جائے وہ گلتی نہ ہو جائے دوستو بلوگر میں آپ کو بتاتا ہوں blogging ایسی website ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ اپنا account create کر کے ایک new post ڈانیے جس میں آپ کو interest ہے جس میں آپ کو interest ہے آپ کو post بنانی ہے جیسے آپ travel کے لیے کرتے ہو traveling کے لیے data یہاں پہ لکھ سکتے ہو اگر آپ technology میں اچھے تو technology کے لیے data لکھ سکتے ہو آپ کو اپنا ہی post لکھنا ہے اپنا ہی words میں اگر آپ content writing دیں کرتے ہو تو بلوگی کی بھی آپ کے لیے بہت اچھا platform ہے بلوگنگ کے کیسے پیسہ کمائے جا سکتا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگر آپ blogger ہو بلوگنگ کے جو کچھ step پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوگنگ میں account بنانے کے لیے آپ کو post لکھنی پڑتی ہے post وہی لکھیں جس میں آپ کو interest ہوتا ہے جب آپ لکھتے جاتے ہو تو کچھ post کے بعد جب آپ کا account ایک اچھے level پہ ہو جاتا ہے تو آپ کو google adsense کے لیے آپ کو یہاں سے apply کرنا ہے earning آپ کی جہاں سے کیسے ہوگی میں بتاتا ہوں جب آپ کا account ایک advance level پہ پہنچ جاتا ہے تو google adsense آپ کا approve ہونے کے بعد آپ کو ads provide کرتا ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میری website ہے webs blog کر کے آپ نے کلینے دیکھی بھی ہوگی جن کو پتا ہے جو چینل کو follow کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہ جرور subscribe کیجئے follow کیجئے اس کو دوستو جب blogging آپ start کرتے ہو تو google adsense میں آپ کا account create ہو جاتا ہے تو google adsense آپ کو جب کو apply ہوتا ہے تو آپ کی یہاں پہ کچھ ads show ہو جاتی ہیں میں یہاں پہ ad blogger کا use کر رہا ہوں اس لئے آپ کو show نہیں ہو رہی ہیں اس کو میں تھوڑا دل کے لئے post کر دیتا ہوں post کرنے کے بعد اس کو میں refresh کر کے آپ کو بتاتا ہوں دوستو میں نے refresh کر لیا اور اس کے بعد میری یہاں پہ ads یہاں پہ show ہو رہی ہے دوستو میں یہ میرا blog میری blog کی website ہے دوستو ایسے ہی آپ بھی اگر اس blog میں جاتے ہو blog کی شروعات کرتے ہو تو آپ کچھ post وہ والی لکھیں جس میں آپ کو بہت زیادہ interest ہے جو لوگوں کو پڑھنے بھی مجھا آئے تو اس کے بعد اگر آپ google adsense پہ apply کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کی جو post لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو google adsense آپ کی ایڈ یہاں پہ provide کرتا ہے جب بھی ایڈ پہ کوئی click کرتا ہے یہ میں beginner کے بتا رہا ہوں کیونکہ blog کی knowledge بہو لوگوں کو ویسے ہی ہے جن کو نہیں بھی پتا ہے تو ان کے لئے بھی یہ ہے ویڈیو جب بھی آپ blog میں google adsense پہ آپ کی ایڈ لگ جاتے ہیں جب بھی ایڈ پہ کوئی click ہوگا تو آپ کو یہ پیسہ provide کرے گا سو بلوگنگ کا procedure یہ ہی ہوتا ہے سو دوستو اس میں ویڈیو میں میں نے یہی کوشش کی ہے کہ top 10 jobs website آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن اس شیئر کرنے کے ساتھ ان سب کے بارے میں ڈاٹا بھی collect کر کے آپ کو بتانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ کس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ developer آپ کو کہاں پہ apply کرنا چاہیے اگر آپ کی upwork پہ فائل ہے تو approve کیلئے آپ کو کیا کرنا چاہیے again میں پھر repeat کر دیتا approve کے لئے میری help لے سکتے ہو email پہ میں آپ کو description میں دے دوں گا اور اگر آپ designer ہو تو graphic designer کے لئے میں نے website آپ کو بتا دی ہے اور اگر آپ content writing کرتے ہو تو آپ کو اس website پہ جانا ہے اور آپ work کر سکتے ہو اور last اور not the list جو میں نے blogger آپ کو بتایا تھا تو blogger میں آپ کو جانا ہے آپ کو پتا یہ blogging آج کل کتنی فائل چکی ہے یا blogging کے برے آپ نے کتنا سونا ہے لیکن اس کو سمجھئے جرور کیونکہ آپ جب بھی blogging جیسی website ہوگی جیسے یا developing میں یا کسی میں بھی آپ کو شروعات ہی کرنی پڑتی ہے تو blogging اگر آپ اس curfew کے سمجھ میں time کو spend کرنا چاہتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جس بات میں اچھے ہیں تو ان website کا use کیجئے جو starting میں آپ کو بہت اچھا revenue دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو blogging جیسے جہاں پھر آپ کو اپر جیسے بڑا پیسہ کمانا تو آپ اس میں patient رکھیں اپنی skills کو develop کیجئے learning کیجئے اور daily سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں آپ کو یہاں پہ invest کرنا ہے اپنا سمجھ بھی اور اپنی skills کو بھی تو آپ کو اچھا revenue ملے گا end of the day سو دوستو چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی سو میری کوشش یہی تھی کہ یہ خالی سمجھ میں آپ کا سمجھ کو کیسے ہم use کر سکتے ہیں اپنی skills کو کیسے بڑھا سکتے ہیں سو hopefully یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی فیڈبیک جرور دیجئے اور دوستو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ایسی ہی useful ویڈیو لاتا رہوں گا اور اپنی learning کرتے رہیجئے سیکھتے رہیجئے اور safe رہیجئے گر رہیجئے thank you so much اس ویڈیو کو دیکھنے لیے